اسلام علیکم نیلز ہماری فنگرز اور ٹوز کی ٹپ پر موجود کلاو لائک پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ ہماری فنگرز اور ٹوز کی ٹپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نیلز کیسے بنتے ہیں اور یہ کیسے بڑے ہوتے ہیں ہمارے نیلز کیرٹین پروٹین سے مل کر بنتے ہیں یہ پروٹین ہمارے نیلز کو مضبوط بناتی ہے ہمارے نیلز کے تین پارٹس ہوتے ہیں نمبر ون نیل پلیٹ نیل پلیٹ ہمارے نیل کا ہارڈ اور ویزیبل پارٹ ہوتا ہے نیل پلیٹ کے اینڈ والے پارٹ کو نیل فری مرجن کہا جاتا ہے یہ ہمارے نیل کا وہ پارٹ ہے جسے ہم کچھ ٹائم بعد کٹ کرتے رہتے ہیں نمبر ٹو نیل میٹرکس ہمارے نیل پلیٹ کے پیچھے والے ریجن کو نیل میٹرکس کہا جاتا ہے جو کہ ہماری سکن کے نیچے موجود ہوتا ہے ہمارے نیل میٹرکس کے ویزیبل پارٹ کو لینیولا کہا جاتا ہے جو کہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور اس کی شیپ ہاف مون جیسی ہوتی ہے نیل میٹرکس ہمارے نیل کا وہ پارٹ ہے جو ڈیوائیڈ ہو کر نیو سیلز بناتا رہتا ہے نمبر تھری نیل بیڈ ہمارے نیل پلیٹ کے نیچے والے پارٹ کو نیل بیڈ کہا جاتا ہے جو کہ ڈرمیس اور اپیڈرمیس سے مل کر بنا ہوتا ہے ہمارے نیل بیڈ میں بلڈ ویسلز اور کیپلیریز پریزنٹ ہوتی ہیں جو کہ ہماری فنگر ٹیپس کو بلڈ سپلائے کرتی ہیں اور ان بلڈ ویسلز کی پریزنس کی وجہ سے ہمارے نیلز ہمیں پنکش کلر کے دکھائی دیتے ہیں چلیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ نیلز کیسے گرو کرتے ہیں ہمارے نیل میٹرکس میں سپیشلائز سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ مائٹوسیس کی ذریعے سے ڈیوائیڈ ہو کر نیل سیلز کو پروڈیوز کرتے ہیں یہ سیلز پھر گرو کرتے ہیں اور کیراتین پروٹین بناتے ہیں اب جیسے جیسے ہمارے نیل میٹرکس میں نیو سیلز بنتے جاتے ہیں تو اولڈ سیلز آگے کو پش ہو کر ہمارے نیل میٹرکس کے ویزیبل پارٹ یعنی کہ لینولا میں چلے جاتے ہیں اس پوشن میں آنے کے بعد ان سیلز کا سائٹوپلازم ختم ہو جاتا ہے اور ان سیلز کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے یہ سیلز آگے کو پش ہوتے جاتے ہیں اور یوں ہمارے نیلز گرو کرتے ہیں ان ڈیٹ سیلز میں موجود ہارڈ کیراتین ہمارے نیلز کو سٹرنٹھ پروائیڈ کرتا ہے اور نیلز کو ہارڈ بناتا ہے ہمارے نیلز کانٹینیوزلی گرو کرتے ہیں اور ایک منت میں یہ تقریباً 3 میلی میٹر گرو کرتے ہیں میلز میں فیملز کی نسبت نیل گروت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ گرمیوں میں نیل گروت تیزی سے ہوتی ہے جبکہ سردیوں میں گروت ریٹ کم ہوتا ہے کیونکہ دن کے وقت سورج کی روشنی کی وجہ سے ہماری باڈی میں ویٹامن ڈی بنتا ہے اور ویٹامن ڈی ہمارے نیلز کی گروت کیلئے ضروری ہے ہمارے ہاتھوں کے نیلز ہمارے پاؤں کے نیلز کے مقابلے میں جلدی گرو کرتے ہیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ